موسیقی 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 سمودھ پیسٹ میں بلکل سمودھ ہونا چاہیے یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ اس پیسٹ کو فریز کر سٹور بھی کر سکتے ہیں ریفریجریٹر میں ون ویک کیلئے ائر گن ٹائٹ جار میں میں اس مرینیڈ سے دو چکن بنا سکتے ہیں دو ہول چکن جو ہوتی ہیں وہ اس مرینیڈ سے آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں یہاں پر چکن لیا ہے میں نے 200 گرام اس کو ہم فوک سے پرک کر لیں گے دونوں سائٹ پر تاکی جو مرینیشن ہے وہ ایون ہو یہ دیکھیں ایک ہے ہاف اف دی مرینیڈ ہم اس پہ لگائیں گے باقی کو ہم ریفریجریٹ کر دیں گے اچھے سے آپ نے اس کو مرینیڈ کرنا ہے سکین کے اوپر اندر تک اس کو رب کرنا ہے دونوں سائٹ پر اچھی طرح سے آپ نے مرینیڈ لگانا ہے اور اس کو مرینیڈ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹوں کے لیے یا انتو اوور نائٹ اب چکن کو میں نے رکھا ہے ایک وائر ریک پر اس کو اوپر جو واقعی کا مرینیڈ ہمارے بول میں بچا تھا وہ لگایا ہے اور اس کو اچھے سے اس کو ہم کور کر لیں گے فوائل کے ساتھ فوائل سے کیا ہوگا یہ اس کے جو جوسز ہوں گے اندر لوگ ہوں گے اور وہ بہترین سا کک ہوگا بیک کریں گے پری ہیٹڈ اون میں ون آور کے لیے 200 ڈگری سلشیس پر یہاں پر بیک ہو گیا ہے چکن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سا کک ہو گیا آپ اس کو گریل کر لیں گے تاکہ اوپر ایک گولڈن براؤن سا کلر آ جائے فائی مینٹس کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین سا ہماری پری پری چکن تیار ہے کرتے ہیں اس کو سرب with پری پری سپائسی رائز اگر ان کی رسپی آپ کو چاہیے تو پلیس کومنٹ میں کومنٹ باکس میں ہمیں کومنٹ دیں ہم آپ کو ضرور دانا سکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ اور جوسی بنا ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی بہترین رسپی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ